دوستو آدھا ورز میں انیس عمد خان ہندوائز سے آپ سے مخاطب ہی میرے ساتھ ہے محمد احمد قازمی صاحب اسلامیک انٹیز میں بڑے ایکسپائٹ ہیں ان کی پولیٹکس میں بڑے ایکسپائٹ ہیں ان کا چینل ہے میڈیا سٹار ورلڈ جس کے اوپر آپ دیکھی گئے تو بڑی تاجہ اسلامیک ورلڈ کی خبریں آتی ہیں بڑی بیوار مطلب کھلی نہ اس طرف نہ اس طرف قازمی صاحب بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا ہندوائز کا قازمی صاحب ابھی بیچ میں ایک خبر بہت عام تھی کہ اور بڑی اخواروں میں آئی چینلز پہ آئی ساری جگہ جہاں کہ اسرائیل کے جو پڑھان منطری ہیں نتین انہوں نے سعودی عرب آکے انہوں نے آکے کراؤن پرنس سے ملاقات یہ وہاں پومپیو بھی موجود تھی ساتھ میں تو بہت بڑی گھٹنا ہے ان کے ساتھ مساد کا بھی چیفہ ہے تو لیکن ملاقات کوئی دو گھنٹے تین گھنٹے کی ہوئی آئے اور وہ سیکرٹ راستے سے واپس بھی چلا گیا ان کا پلین اور پلین بھی وہ کسی اپنے دوست کا لے کے آئے تھے جو کامرشیل نہیں تھا جا وہ تھا تو یہ کیوں آخر اس کے بارے میں ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں دیکھیں ڈاللڈ ٹرمپ اپنے الیکشن کی کیمپین کے دوران انہوں نے کچھ عرب ملکوں کے اسرائیل سے تعلقات نارمل کرانے کا سلسلہ شروع کیا تھا اور اس میں یو اے ای اور بہرین اور اس کے بعد آخر آخر میں سودان کی طرف سے بھی یہ اعلان آ گیا تھا بلکہ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا سودان کی طرف سے چونکہ ابھی ابھی تک سودان کی لیڈرشپ کی طرف سے کوئی بہت ہی مضبوط بیان نہیں آیا حالانکہ ابھی میں کلی دیکھ رہا تھا کہ ایک اسرائیلی ڈیلیگیشن سودان سے واپس آیا ہے تو خیر یہ ایک سلسلہ چل رہا تھا اب سعودی عرب کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا ہے اور ایسے بہت سے ایویڈنسز بھی ہیں جس میں یہ کہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ہی ان ملکوں کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے کے لیے تیار کیا تھا اور پچھلے دنوں یوسی کوہن جو موساد کے چیف ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا انہوں نے بھی ایک امریکن میڈیا سے بات کرتے ہوئے انٹریو میں کہا تھا کہ نئے جو پریزیڈنٹ چنے جائیں گے چاہے ٹرمپ آئیں یا دوسرے آئیں جو بائیڈن ان کو ایک بڑا تحفہ سعودی عرب دینے والا ہے اسرائیل کو دوستی کرنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ نارمل تعلقات کرنے کے اعلان کے ساتھ تو یہ ساری چیزیں ابھی تک چل رہی تھیں اب چونکہ ٹرمپ بھار گئے تو اس کے بعد پومپیو ایک وزٹ پر نکلے ہوئے ہیں ابھی ابھی شاید وہ واپس نہیں پہنچے ہیں واشنگٹن جب ہماری آپ کے بات ہو رہی ہے وہ کئی ملکوں کے دورے پر نکلے اور بہت ہی دلچسپ دور آ رہا کئی امپورٹنٹ چیزیں ہوئیں اس میں ایک تو وہ پہلے آئے جورجیا اس کے بعد وہ ترکی جانا چاہتے تھے رجب طیعہ وردغان کے پاس رجب طیعہ وردغان نے ٹائم نہیں دیا مائک پومپیو کو کہ صاحب ہمیں نہیں ملنا اور یہ میرے خیال سے بہت سمجھداری کا فیصلہ تھا کہ نئی حکومت کے ساتھ انہیں اب ڈیل کرنا اس جاتی جاتی حکومت کے ساتھ ہم آہ الگ سے بات کر کے کیا کریں گے یہ تو بڑی بے وقوفی ہماری ہندوستان کی سرکار نے کر دی تھی کہ وہ ٹو پلس ٹو میٹنگ کی ایسے وقت میں جب کیونکہ وہاں الیکشن کیمپینچ چلی رجب طیعہ وردغان نے یہ غلطی نہیں کی اس کے بعد وہ اسرائیل پہنچے اور اسرائیل کے قبضے والے ویسٹ بینک کے علاقے میں وہ گئے جو بالکل غیر قانونی تھا چونکہ جب تک کوئی بھی علاقہ کسی ملک کے غیر قانونی قبضے میں ہوتا ہے تو عام طور پر کسی بھی ملک کا آہ نمائندہ حکومت کا نمائندہ اس علاقے پر نہیں جاتا چونکہ اس سے ایک طرح سے ریکنیشن کی جی بات سن جاتی ہے تو انہوں نے دو جگہ گئے ویسٹ بینک میں گئے اور وہاں کی بنی ہوئی شراب پی چونکہ وہ کچھ ملک مقبوضہ علاقوں کے بنے ہوئے سامان کے بائیکوٹ کا ایک کیمپین چلاتے ہیں اور وہ سیریا کی اسرائیل کے ذریعے قبضہ کی گئی گولان ہائٹس بھی گئے تو یہ انہوں نے یہ پہلے امریکی فورن منسٹر بنے ان مقبوضہ علاقوں میں جانے والے اس سے پہلے کوئی امریکی فورن منسٹر نہیں گئے اس کے بعد وہ پہنچے سعودی عرب پچھلے سنڈے کو اور پہلے دن جو خبر آئی جو ہم نے بھی خبر کی تھی وہ اپنے چینل پر اس میں مائک پومپیو اور محمد بن سلمان کے بیچ کی ملاقات تھی لیکن اسی دن شام کو سنڈے کی شام کو ہی منڈے کی شام کو اسرائیل کے میڈیا نے یہ خبر بریک کی کہ پرائم منسٹر بنجمن نتنیہو ایک جہاز سے گئے نیوم ایک شہر ہے جو 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 اسرائیل سے بہت نزدیک ہے اور مصر کے شرمل شیخ جو ریڈ سی پر ہے اس کے بالکل سامنے تقریبہ ہے سونڈر کے دوسری طرح مہا ملاقات ہوئی اور مہا کہ کئی ایک سے زیادہ منسٹرز نے یہ کنفرم کیا وہاں کے جنرلسٹ نے باقاعدہ فلائٹ کا جو روٹ تھا وہ پورا ٹویٹر کے ذریعے عام کیا کہ یہ جہاز تھا یہ وہاں گیا لیکن ابھی تک جب تک ہماری آپ کی بات ہو رہی ہے سعودی عرب اس کو ڈنائی کر رہا ہے سعودی عرب کے فورن منسٹر کا ٹویٹ آیا کہ یہ سب بے بنیاد ہے اور غلط ہے اس سب میں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں اسرائیل کی اسٹریٹیجک افیرس منسٹری نے ایک سروے کرایا تھا جب عرب اسرائیل تعلقات بننے شروع ہوئے تھے عرب سوشل میڈیا پہ جو کچھ ڈسکس کیا جارہا تھا اس پر سروے تھا اور اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ نبے فیصد عرب لوگ جس میں ظاہر ہے سعودی عرب کے اور دوسرے عرب ملکوں کے عوام جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ نورمل تعلقات کرنے کے خلاف ہیں اب ان حکومتوں کو جو باتشاہتیں ہیں جن کے بارے میں ٹرمپ کہہ چکے تھے کہ یہ ایسی حکومتیں ہیں کہ اگر ایک ہفتے ہم سپورٹ نہ کریں تو اس حکومتیں کر جائیں کے سرکار کے بارے میں کچھ بات نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی وہاں کی حکومت آج بھی ڈر رہی ہے یہ اعلان کرنے سے کہ نتنیہو یہاں آئے تھے ایک اور واقعہ میں بتا دوں یاد دلا دوں تقریباً ایک ہفتے پہلے کی بات ہے ایک جہاز اسرائیلی جہاز اسرائیل کے ساؤت سے جب ریڈ سی کے ذریعے گزرتے ہیں جس میں جدہ بھی آتا ہے اور مکہ بہت نزدیک ہے سمندر کے تو یہ جہاز ہوائی جہاز آسمان میں رہتے ہیں مطلب بالکل جیسے زبردستی زلیل کرنے کا انتظام ہو عرب باتشاہتوں کو وہ جہاز آتا ہے ریڈ سی سے اس کو اترنا کہیں نہیں ہے اترا بھی نہیں اور وہ مکہ کے حرم کے اوپر سے گزر کے اور پھر جبکہ حرم سے اوپر سے گزرنا شاید منع ہے منع ہے اور اب تک ہوا نہیں تو یہ اسرائیلی جہاز باقاعدہ مکہ کے اوپر سے گزر کے اور پھر واپس ریڈ سی کے راستے سے آیا اور انڈیا آیا تھا وہ نئی دلی آیا تھا وہ جہاز اس کی بھی باقاعدہ فلائٹ شیڈیول فلائٹ کی روٹ وہ باقاعدہ سوشل میڈیا کے ذریعے عام ہوئے تھے تو جہاں یہ نیت صاف ہو چکی ہو سامنے آ چکی ہو اسرائیل کی طرف سے کنفرم کیا جا رہا ہے سعودی عرب کی طرف سے ڈینائی کیا جا رہا ہے اس سیکرٹ ملاقات کو یہ جہاز آتا ہے مکہ کے اوپر سے گزرتا ہے تو یہ دوستی کے اعلان سے پہلے ہی باقاعدہ ان بادشاہتوں کو زلیل کرانے کا بھی انتظام کر رہے ہیں مطلب آپ ڈینائی کر رہے ہو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو گئے تھے گئے تھے تو آپ میں تو بالکل اسے ایسے دیکھ رہا ہوں کہ صاحب شادی سے پہلے ہی سب کچھ ہو چکے نکاح بعد میں زبردستی کرایا جائے کہ اب تو سب کچھ ہوئی چکا تو اب بس اتنی بات رہ گئی ہے سعودی عرب کی طرف سے اعلان ہونے میں کہ وہ نارمل تعلقات کر رہے ہیں چونکہ وہاں کے فورنڈ منسٹر نے تین دن پہلے بیان دیا کہ ہم نارملائزیشن کے حق میں ہیں یہ ملاقات بھی ہو گئی مائیک پومپیو جاتے جاتے یہ سب کر رہے ہیں اور اس میں جو بائیڈن کو ایک طرح سے اشارہ ہے کلیر میسیج ہے کہ سب جو کچھ ہم کر رہے ہیں آپ کو بھی اسی طرح سے چلنا پڑے گا تو ٹرمپ ایک طرح سے اپنے اگلے الیکشن کی جس کا وہ انڈیکیٹ کر چکے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں میں پھر آنگا وائٹ ہاؤس کے لئے لڑنے کے لئے تو شاید اس کے لئے وہ تیاری کر رہے ہیں اب بیس جنوری کو آؤس ٹیکنگ سیرمنی ہوگی جو بائیڈن کی ایڈمنیسٹیشن نے بھی یہ کہتے ہوئے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں اور ہم ہارے نہیں ہیں پھر بھی ایک اشارہ کر دیا ہے وہاں کی حکومت تبدیل کرنے کا جو پروسس ہے کہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں جو بائیڈن کو آؤس ٹیکنگ سیرمنی کرا سکتے ہیں لیکن اس آخری ٹویٹ میں بھی ڈونالڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جیتا ہوا میں ہی ہوں آج تو یہ بڑی عجیب عجیب چیزیں ہو رہی ہیں تو وہاں شادی سے پہلے سب کچھ ہو چکا شاید بچہ پیدا ہونے کا ٹائم آ گیا اور ابھی نکاح کا اعلام نہیں ہوا اور یہاں یہ الیکشن ہار چکے اور یہ جانے کے لئے تیار بھی نہیں نظر آتے لیکن اب ہار تھک کے چونکہ عدالتوں میں بھی ان کے مقدمے سارے گر گئے تو اب انہیں بہرحال وائٹ ہاؤس سے ودائی کے لئے تیاری ان کی شروع ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی وہ اعلان نہیں کر رہے ہیں کہ سب میں ہار چکا اور سعودی عرب انہی کے نقشے کا بلکل انہی کے نقشے کا بلکل انہی کے نقشے دیکھیں بنیادی طور پر جو غلام حکومتیں ہیں جو اپنے فیصلے خود نہیں کرتی ان کا حال یہی ہوتا ہے اور ان کے قسمت میں زلیل ہونا بھی ہوتا ہے خود جو دوستی سے فائدہ اٹھانے والے ہیں جو ازرائیل ایک طرح سے امریکہ ازرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے پڑوسی ملکوں سے دوستی کر رہا ہے وہی ازرائیل ان کو زلیل کرنے کا انتظام بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ ابھی اعلان سے پہلے ابھی اعلان نہیں وہ اس سے پہلے انہیں زلیل کر رہا ہے وہ ڈینائی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو گئے تھے ہم تو گئے تھے ہمیں کون روک سکتا ہے تو یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے ان عرب حکمرانوں کا حال اب وہ ایک لندن میں ایک بڑے پترکار ہیں عبدالباری اتوان وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بہرحال بہت ہی زیادہ یہ ایک طرح سے دلدل میں فستے جائیں گے اور ان کو بہت ہی زلیل ہونا پڑے گا بہت دوست شکریہ کازمی صاحب آپ کا اسے کی ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں بدا اگلے میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے اجازت موسیقی